بھکتیزم کے بعد اب ہم بات کریں گے سوفیزم کی تو یہاں بھی ورڈ پہ جائیے سوفی اس کا مطلب کیا سوفیزم کا اور یہ ورڈ کہاں سے آیا اگر اس پہ گوھر کیجئے الگ الگ اپینینس ہیں اس میں سوفی کچھ کہتے ہیں سوف سے نکلا کہ وول وولن کبڑے پہنتے تھے سوف کے کبڑے پہنتے تھے اس لئے ان کو سوفی کہا جاتا تھا کچھ اپینین کہتے ہیں کہ سوفی آیا ایک ورڈ صفحہ سے صفحہ میں پیور جیسے کہتے ہیں خالصہ خالصم یعنی کی پیور کہ جن کا دل پیور ہے جو پیور لوگ ہیں ان کو سوفی کہا جاتا ہے تو وہاں سے یہ ورڈ نکل کے آیا سوفیزم اور بھکتیزم آلماسٹ سیم ہے ان کا ایک ہی چیز اٹین کر رہے ہیں یہ گاڈ کی بھکتی کے طرح گاڈ کو اٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں جو سوفیزم رہا کر اس کے جینیسیز کی بات کریں تو اس کی طرف تھوڑا سا بڑھیں گے کہ جو جینیسیز ہے کہاں سے شروع ہوا فورنرز آئے تھے ہماری جب ٹکس تب کہ باہر ہی چلا کرتا تھا جو سوفیزم تھا انڈیا میں مہیندن چشتی آج ادھن میں آئے تھے 11 جو یعنی کی 1150 کے بعد یہ ٹائم تھا 12 سنچری کا جب گزنی کے بعد جو گوری کٹ اس کے بیچ کا جو فیز ہے اس میں گوری کہانے سے پہلے کہ جب سوفیز یہاں پہ آنا شروع سب سے بھی چشتی آئے جو اج ادھن میں سیٹل ہو گئے اور اس کے بعد دوسرے سنت آئے یہاں پہ اور یہ سوفیزم آکے الگ الگ سلسلوں میں بٹ گیا سب کی اپنی فیلوسفی سب میں ایک چیز کومن ہے کہ گوڑ کی بھکتی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ان کا بھی کہہ کہ گوڑ کو پانے کے لئے کیا کرنا ہے گوڑ کا نام جپنا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا یعنی کی نام جپنا اور جب یہ انڈیا میں تو اس پہ الگ الگ ان کا ایمپیکٹ پڑا کیونکہ یہ آکے منگل ہوئے جو یہاں کی سنت تھے چاہے وہ جینیز تھے چاہے بودیس تھے چاہے وہ ہندو سنت تھے سب سے ایک ساتھ تو جو بھکتیزم کی کچھ چیزیں ان کے پر انفلینس دکھائی دیا کہ یہ جو بھکتی سنت تھے جیسے وہ پرنیام کیا کرتے تھے اس کا انفلینس ان پر دکھائی دیا وہ بھی کرنے لگے اور جو وہ لوگ کیا کرتے تھے جیسے وہ سامہ بانتے تھے یعنی کی گاتے تھے قوالی جو شروع کیے جو صوفیزم میں یہاں سے شروعی پرٹیکلرلی جو چشتیز ہیں جو اجمیر میں چشتی کے درگا یہاں سے قوالی شروعی تھی تو یہ چیز وہاں بھی آئی کہ دونوں وہ بھجن گاتے تھے یہ اپنا سامہ بانتے تھے اور ان کا موٹیو ایک ہی ہے کہ union with God خدا کے ساتھ ملن بھٹ یہاں پہ گیا جیسے اس میں تھا وہ ایک teacher چاہتے تھے کہ ایک teacher ہونا چاہیے priest کوئی نہیں ہوگا بلکہ ایک teacher ہوگا جو آپ کو راستہ دیکھائے گا اسی طرح یہاں تھا کہ پیر اور مرید ایک پیر ہوگا اور اس کا مرید جو پیر ہے وہ راستہ دیکھائے گا خدا تک پہنچنے کا اور یہ خدا سے عشق کی بات کیا کرتے دو طرح کا عشق ہے ایک spiritual یعنی کہ عشق ہے حقیقی دوسرا عشق ہے مجاجی جو worldly love ہوتی ہے جو دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے یہ پہلے کی بات کیا کرتے عشق ہے حقیقی کی تو جو main features اس کے ہم نے نظر آئیں گے تو آپ کو یہ کہ جو سب سے بہتے صوفیز ہم آئے ہیں الگ الگ سلسلات میں الگ الگ groups میں بٹے ہوئے ہیں schools ان کے الگ تھے یعنی کہ ان کے ideology تھوڑی سی تھوڑی سی الگ تھی اس کے علاوہ دو طرح کی صوفیز ہوا کرتے ایک بے شرعہ اور ایک با شرعہ بے شرعہ وہ جو شرعہ یعنی شریعت کو شریعت اسلامی اللہ جو اسلام کا کانون ہے اور یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن کی انٹرپٹیشن کو شریعت کہتے ہیں تو جو اس کو فالو کرتے تھے قرآن کی ٹیچنگز کو اس لوگ کو وہ تھے بے شرعہ با شرعہ جو بے شرعہ جو اس کے اگینس جو اس کو یہ بھی یہی چاہتے کہ جو لوگ ہیں ان کی سپریچول ڈیویلپنٹ ہو سیلف ڈیویلپنٹ ہو اور جو یہ ملے گا بھکتی سے ملے گا خدا کے ذکر سے ملے گا نہ کہ نولی سے ملے گا اور جیسے بھکتی سندھ تھے انہوں نے ہندو مسلم یونٹی کی بات کی اسی طرح انہوں نے بھی بھائیچارہ فیل آیا اور کاسٹ کے اگینسٹ پروپیگیٹ کی اور ہندوی مسلم یونٹی کی بات کی تو جب بھکتی زمایہ سوفی زمایہ اور اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا کی کلچر پہ جو انڈیا میں پہلے انشین انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ انٹچیبیلٹ بڑھتی گئی کاسٹیز میں اتنا آتا گیا اب یہاں پہ وہ چیز ختم سی ہوتی نظر آئی کہ یہ چیز تھی بٹ اتنی نہیں تھی کہ اتنی انٹچیبیلٹی نہیں پریکٹیس کی جاری ہے کیونکہ یہاں جو بھکتی سنت ہیں سوفیز ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے تھے اس کے علاوہ کہ وہ میٹریلیسٹک جو چیزیں میٹریلیسٹک یعنی جو دنیاوی چیزیں ان کے خلاف تھے ان کے اگینس تھے بٹ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کے لئے آپ دنیا کو چھوڑ دیں جائیے یعنی دنیا سنت لیجی بٹ جو سوفیز ہیں ان کا ماننا تھا کہ آپ نے خدا کا ذکر کرنا ہے خدا کی تصویر کرنی ہے خدا کی بھکتی کرنی ہے بٹ گھر پہ رہ کر دنیا کی ضرورتوں کو جو آپ کی ڈیوٹی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئی کرنا ہے تو جو یہاں سوفیز آئے الگ سلسلہ ہیں جیسی میں آپ کو نام بتاؤ کچھ چشتی تھے اور نقشہ بنتی شہرہ وردی اور قادری اور اس طرح کئی سلسلے یہاں پہ نظر آتے ہیں تو سب سے بہلے بات سوفی سنت جو اس میں تھے المزویری یہ ان کو کہتے ہیں داتا گنج بکش جو سب سے زکریہ وہ ہے جو شہرہ وردی جو سوفیزم تھا اس کے فاؤنڈر یہ رہے ہیں اور انہوں نے ملتان میں اپنی خان کا یعنی جو ڈیرہ ہوتا ہے وہ ملتان میں بنایا تھا پاکستان میں ان کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا گیا اور اس کے علاوہ جو دو سنت کے اور نام آتے ہیں حمیدن ناغوری اور جلال الدین بخاری یہ دونوں سنت شہرہ وردی سلسلہ سے بلان کرتے تھے اس طرح جو دوسرے چشتی سلسلہ ہے اس کے سنت آتے ہیں مہین دن چشتی یہ فاؤنڈر رہی ہیں سکول کے جو کہ میں نے بتایا جمیر میں جا کے سیٹل ہو کے تھے بعد میں اور کچھ ان کے ڈسائیپل تھے جسے قطب الدین بکتیار کھاکی ہم نے بڑھا جس کی یاد میں قطب منار بنائی گئی ہے پھر بابا فرید کا اپنے نام سناؤ گا جن کو گنج شکر بولتی نظام الدین اولی دی سگر راج اور نصر الدین محمود نصر محمود کو ہم چراغ دلی بھی بولتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ نیتے کہ ان کی یاد میں جو قطب منار بنوائی گئی ہے پھر بابا فرید ان کو گنج شکر کے نام سے بھی جان جاتے ہے اور جو ان کی خان کا ہے وہ اجود پنجاب میں ہوا کرتی تھی اور جو پنجابی پویٹ اگر کہیں سوفیزم پر کس نے لکھا کچھ جو سب سے پہلے وہ فرید الدین گنج شکر تھے یعنی بابا فرید تھے اس کے بعد نام آتا ہے شیخ نظام الدین آلیہ یہ تھرٹین سنسوری کی بات ہے جب یہ ہوا کرتے اور ان کو جو پوپلیٹی ملی نام سے وہ تھا محبوب علاہی یا سلطان العولیہ اور ان کی خان دلنے میں ہوا کرتے تھے اور آج بھی وہاں پہ نظام الدین کے نام سے جگہ ہے جس کو حضرت نظام الدین بولا تھا وہاں پہ ان کی ٹوم ہے یہاں پہ آپ کو چیز میں بتانا چاہوں گا جو یہ صوفی تھے نظام الدین جب ان کی death ہوئی تو اس وقت ایک کوٹ پویٹ تھا دلی سلطان کا اس کی ویڈا تھوئی جو ان کا disciple بھی تھا دوس بھی تھا اس کا آمیر خوسرو سیکنڈ کہ جب ان کی death ہوئی اس سے پہلے انہوں کہا تھا کہ میری جو ٹوم ہوگی جو قبر ہوگی اس کے اوپر کوئی بیلڈنگ نہ بنانا کوئی structure نہ بنانا مجھے کھلے میں رہن دینا بٹ اس کی اوپر ایک structure بنائی گئی اور وہ محمد بھر تکلک نے بنائی تھی چیستی آرٹر میں انہوں نے شروع کیا یہ سلسلہ اور سب سے important بھی یہ ہی رہے سات سلطان سلطان دلی کے بدلے اور جو امیر خسرو وہ اس کے فالور تھے ان کے فرنڈ بھی تھے جو چیستی سلسلہ سے بلانگ کرتے ان کو چراغ دلی کے نام سے جانا جاتا ہے پھر محمد دیسو گراز نورث انڈیا کے تھے یہ ساؤ انڈیا جا کے سیٹل ہو گئے گل برگا میں ان کو بندہ نواز کا بھی نام دیا گیا اور اردو کے جو رائٹر نے پہلے جیسے امیر خسرو تو اسی طرح انہوں نے اردو لکھنا شروع کیا اور اس کو پہل آیا اسی طرح نام آتا ہے بدردین سمرکندی جو فردوسی سلسل ہے وہ انہوں نے شروع کیا تھا جو کی بیہار میں تھا تو شورہ وردی آپ کو پتہ لگ گیا ملتان والی کے بات کر رہے ہیں پھر چشتیز جو تھے اجمیر کے تھے اور یہ فردوسی یہ بیہار سے وہ ہجمیر میں تھے اس کے علاوہ محمد گاؤس جو ایک اور سلسلہ ستاریہ سلسلہ ستاریہ سلسلہ کے جو فانٹر تھے محمد گاؤس کہہ لیجئے سب سے بڑھ یہ تھے اور سب سے بڑھ تانس ان کے ٹیچر تھے جب کی سلسلہ جس نے شروع کہ وہ تھا عبداللہ شتاریہ اور جن کی خان گوالر میں ہوا کرتی تھے پھر نام آتا ہے میامیر کا جو کی قادری ایک سلسلہ تھا اس کے ایک سوفی سن تھے اور اسی طرح نام آتے باقی بلہ کا جنہ نقشہ بندی سلسلہ شروع کیا تھا اور جو دوسرے فیمس یہاں پہ سوفی میں نظر آتے ہیں وہ شیخ احمد سرندی اس کو مجدد علف کے نام دیا گیا وہ اکبر کی پالسی جو ان کی پالسی تھی اکبر کی وہ تھی لبرل پالسی تو اس وجہ سے یہ جو سوفی تھے اکبر کی اگنس تھے تو اس میں اتنا کافی ہے THANK YOU